غریب پرور و انسان دوست رہنما اور سابق وفا کی وزیر ڈاکٹر عبد المالک قاسی کو بچھڑے ایک برس بیٹھ گیا مرہوم کی پہلی برسی پیر پندر اگس کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی ڈاکٹر عبد المالک قاسی کی زندگی کے مختلف فیلوں پر بات کرتے ہوئے پایند خان بتاتے ہیں کہ یہ ایک معاشرتی علمیہ ہے کہ مختلف شعبوں میں عالی صلاحیتوں اور صفات کی حامل شخصیات کے علم تجربے اور دانش سے سماج کو مستفید کرنے اور قومی کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے نہ ریاست کے پاس کوئی قابل عمل حکمت عملی موجود ہے اور نہ ہی موجودہ قومی سیاسی تنظیم معاشرے کی نمائع شخصیات کو مفاد خلق کے فائدے میں ایڈجسٹ کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتی ہیں ایسی شخصیات اپنی ذات کی تزین اور اہل خانہ کے لیے کوئی روٹی روزی کا بندوبستو کر لیتے ہیں مگر سماج ان کے حاصل کردہ قیمتی تجربات سے محروم رہ جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کی ان گران ان گران مایناد شخصیات کے علم تجربے اور سرمایے سے پورے معاشرے بالخصوص محروم اور محکوم طبقات کو مستفید کیا جائے یہ فریضہ ریاست کے ساتھ ساتھ قیادت کے علم بردار قومی سیاسی تنظیموں کا بھی ہے ایسی شخصیات میں ایک نام ڈاکٹر عبد المالک کاسی کا ہے جو صحت کے شعبے کے علاوہ سیاست اور علم و عدب کے میدان میں نہ صرف گہری دلچسپی رکھتے تھے بلکہ ایک قد آور شخصیت کے نام سے بھی جانے جاتے تھے ڈاکٹر صاحب سابق وفاقی وزیر صحت اور ریلوے کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجان دے چکے ہیں واضح رہے کہ کاسی قبیلہ صوبائی دار الحکومت قویٹا شہر کی قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک ہے جسے عمومی طور پر وادیہ قویٹا کے سب سے پرانے ولی وارث کے طور پر جانا جاتا ہے کاسی قبیلے کی شہر کی ترقی میں خدمات سے سب بھی واقف ہیں ان کے بزرگوں کے نام سے قویٹا میں آج بھی دو درجن کے قریب شہرائیں اور گلیاں منصوب ہیں اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کے متعدد ادارے کاسی قبیلے کے سرکردہ افراد نے تحفے کے طور پر عوام کی فلاح و ترقی کے لیے دیئے ہیں ڈاکٹر عبد المالک کاسی سمیت کاسی قبیلے کے کئی ممتاز شخصیات ہیں سلطنت عثمانیہ سے لے کر تحریک استقلال تک خدای خدمتگار سے لے کر انجمن وطن تک آل انڈیا مسلم لیگ سے لے کر ورور پشتون تک اور لٹخانہ سے لے کر پشتنخواہ میب تک اور اس کے علاوہ علم و عدب کے شعبے میں کاسی اہل علم و دانش نے ناقابل فراموش خدمہ سر انجام دی ہیں ان میں عباس کاسی پتہ خزانہ نواب عبدالقادر کاسی منشی ملک عبدالرب کاسی اختر محمد کاسی ملک سید محمد کاسی ملک جان محمد کاسی ملک عثمان کاسی عبداللہ جان کاسی خالو کاسی ملک امان کاسی رباب ظاہر کاسی در محمد کاسی سپینگل کاسی ملک، انعیت قاسی، آغا محمد قاسی اور ماہر تعلیم عبدالقاسی وغیرہ نمائی ہیں ڈاکٹر عبدالمالک قاسی نے کتابوں کا ایک زخیرہ اپنی ذاتی لائبریری میں جمع کر رکھا تھا جو تمام دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہر وقت دستیاب رہتی تھی مذکورہ نایاب کتابوں کے علاوہ آثار قدیمہ کی دستاویزات اور مختلف یادگاریں بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب انتہائی شفیق شخصیت کے مالک تھے اور خاص طور پر نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سوشل اور سینسی علوم تک رسائی دے کر خوش ہوتے تھے علم کے طلبگاروں کے علاوہ دکھی انسانیت کی ہر طرح کی خدمت کرنے میں پیش پیش ہوتے تھے اور اکثر ان کی فرام کردہ مال امداز سے ان کے گھر والے بھی باخبر نہیں ہوتے تھے سال دوہزار سولہ میں دہشتگردی کے ایک افسوسناک قومی سانحے میں ان کے بیٹے بریسٹر داؤ جان کاسی سمیت متعدد وقلہ شہید ہوئے تو انہوں نے تمام شہدہ کے یتیم بچوں کو مفت زمین فراہم کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں احترام کی ایک نئی جگہ بنا لی صحافیہ اور اہل کلم کے ساتھ ڈاکٹر عبد المالک صاحب خاص ربط و تعلق رکھتے تھے کوئٹا کے اکثر سینئر کالم نگاروں کو نہ صرف و نام سے جانتے تھے بلکہ ان کے ساتھ خوشگوار مراسم بھی رکھتے تھے وہ ہر اہل علم اور دانش کی قدر کرتے تھے ڈاکٹر عبد المالک صاحب پورے خطے اور بالخصوص پشتون افغان کی تاریخ سیاست علم و عدب اور قبائل کی حوالے سے گہرا علم رکھتے تھے اس کے حوالے سے متعدد انٹرویوز تقاریر اور مذابین بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ان کی زخیم تاریخ کتاب آریانا انگریزی زبان میں شائع ہو چکی ہے ایسی شخصیات کے علم و تجربے کی سماجی افادیت مسلمہ ہے اور کسی صورت زائے نہیں ہونی چاہیے اس سلسلے میں ریاست اور سیاسی جماعتوں کو اور ان کے خاندان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ان کے خاندان والوں کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر عبد المالک قاسی جیسی شخصیات کو بھی مختلف ذرا اختیار کر کے ان کے تجربات سے ان کے علوم سے زیر دست طبقے کی تحفظ کے لیے نئی نسل تک ان کا علم منتقل کرنے کی عملی کاوشیں کرنی چاہیے اس تمام کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شخصیات کے علم و خدمات کو ضائع ہونے سے بچایا جائے یہ بات حوصلہ افضا ہے کہ جدید چکنالوجی نے اس عمل کو ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے کہ کسی بھی شخص کی صلاحیت کو جاگر کر کے اس سے استفادہ کرنے اور اس کی سماجی افادیت کو یقینی بنانا سب کیلئے ممکن اور آسان ہو گیا ہے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی قومی ذمہ داری کا احساس اور اس کی ادائیگی کا ارادہ ہو ڈاکٹر عبد المالک کاسی ایک شخص نہیں بلکہ شخصیت تھے جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو وہاں خدمات دیں جب وہ طب سے وابستہ تھے تو وہاں پر غریب اور زیر دست طبقے کی ہر خدمت کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر مریضوں کو دوائی تک وہ اپنی جیب سے لے کر دیتے تھے اس کے علاوہ چاہے سینس کالیج ہو چاہے سیویل ہسپیٹل ہو بلوچستان کے اور خصوصا کوئٹا کے بہت 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 بڑے اداروں میں مال انداز سے لے کر زمینوں تک اس قبیلے نے اتیا کی ہوئی ہیں مرہوم ڈاکٹر عبد المالک کاسی کوئٹا کی معروف شخصیت حاجی عبداللہ جان کاسی کے فرزند شہید ایڈوکیٹ داو جان کاسی سابق نگران صوبائی وزیر داخلہ ملک عنایت اللہ اور ملک عبداللہ کاسی کے والد اور سابق ڈی آئی جی پولیس بلوچستان غفور کاسی کے بھائی اور پاکستان تحریک انصاف کے مشیر برائے پاکستان چین تعلقات بیزید خان کاسی کے نانا تھے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں